السلام علیکم گائز آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ جو ہے اپنا انٹرسٹنگ ہونے والی ہے فولی فنڈیڈ ایم بی بی ایس کی سکولرشپ کے حوالے سے جو کہ سب سے زیادہ کیوریز آتی ہیں ہمیں اس سے ریلیٹڈ ہے ویلکم بیک ٹو آور چینل چودری کنسلٹینسی آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے فولی فنڈیڈ سکولرشپ کا کرائٹیریا کون سی یونیوریسٹی ہے جو آپ کو دے رہی ہے سکولرشپ سکولرشپ کے لیے کیا آپ کی جو ہے ریکوائرمنٹ سونی چاہیے بیسک آپ کی eligibility criteria کیا ہے کوئی تیسٹ اگر تیسٹ کی ضرورت ہے تو وہ کون سا تیسٹ ہے تو یہ ساری آج کی ویڈیو میں ہوگی یہ ایک شارٹ ویڈیو جو ہے آپ کے ساتھ بنائیں گے ہوپفولی جس کے اندر تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی تو آپ کے کوئی بھی جو ہے کوئی question آپ کا باقی نہ رہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم یونیوریسٹی جو ہے یہ scholarships کیا پروائیڈ کر رہی ہے اس سے پہلے یونیوریسٹی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یونیوریسٹی جو ہے ہائیناان میڈیکل یونیوریسٹی ہے clinical medicine mbbs کا program ہے 5.5 year کی یہ degree ہے اور ایک سال جو ہے وہ آپ کا internship کا ہے ٹھیک ہے یونیوریسٹی جو ہے یہ government کی یونیوریسٹی ہے already پاکستانی students جو ہے ایدھر study کر رہے ہیں self پہ بھی کر رہے ہیں اور scholarship پہ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں scholarship کا جو طریقے کار ہے scholarship کے اندر میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ scholarship کی details وغیرہ کیا ہوگی تو یہ ابھی march 2023 intake ہے جس کے اندر student admission لیں گے اور ادھر جو ہے اپنا ان کو tuition fees free ملے گی یہ intake 2024 کا ہوگا جس کے اندر student admission لیں گے لیکن جو scholarship وغیرہ ملے گی وہ سبتمبر سے start ہوگی بچوں کی ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ جو march سے سبتمبر کا time ہے اس کے اندر جو requirements ہیں وہ بچے پورے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے scholarship کے اندر آپ کو کیا ملے گا آپ کی tuition fees free ہوگی اور health insurance بھی آپ کی free ہوگی تمام duration یہ نہیں ہے کہ ایک سال یا چھ مینے ایک semester کے لیے یا سال کے لیے یہ پوری جو ہے آپ کی degree ہوگی آپ کی six year کا duration جو ہوگا اس میں آپ کو free ہوگی اپنا university کی tuition fees بھی اور health insurance بھی اور جو بچہ scholarship win کرتا ہے اسے یہ single room pay کرتے ہیں single room دیتے ہیں تاکہ بچہ full concentration کے ساتھ پڑھے اگر بچہ single room نہیں لینا چاہتا وہ bore ہو رہا ہے یا وہ سمجھتا کہ مجھ سے نہیں پڑا جا رہا ہے میں نہیں رہ سکتا دیواروں کے اندر میرا سر مانے کو دل کرتا تو وہ two person or three person sharing والے room کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا room share بھی کر سکتا ہے اور دوسرے rooms کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا choose کر سکتا ہے تو scholarship کے لیے کیا چیزیں مطلب کہ اگر scholarship مل گی ہے اس کے بعد بھی scholarship جو ہے وہ اگر بچہ fail ہو جاتا ہے تو اس کی scholarship جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جو ہے rules and regulations کو obey کرنا پڑے گا اس کے اندر جو ہے اس کی class کی attendance آ جاتی ہے اس کا class کے اندر behavior آ جاتا ہے جو exams ہیں ان کے اندر اچھے number آنے چاہیے یہ بھی نہیں ہے کہ top کرے بچہ ہر سال top کرے نہیں 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 آپ کے ایک اچھی percentage ہونی چاہیے مطلب کہ جو percentage مطلب fail نہ ہو بچہ کسی بھی چیز کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ آپ کے جو chinese جو proficiency ہے آپ کی chinese language کی وہ آپ کی learning جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے آپ کا teachers کے ساتھ students کے ساتھ behavior اچھا ہونا چاہیے کوئی آپ کی complain وغیرہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو university ہے یہ world health organization سے registered ہے پی ایم ڈی سی سے ای سی ایف ایم جی سے یہ approved ہے آپ کی ادھر سے degree نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کی degree مانی جائے گی تو ابھی ادھر اس کا جو ہے میں آپ کو بتا دوں بچے کو کرنا کیا پڑے گا بچہ دوہدار تائیس مارس انٹیک میں admission لے گا مارس کے بعد اس کے بس اپرل میں جون جولائی تک اس کے پاس time ہوگا university کے اندر وہ پڑے گا اس کو hsk کی تیاری کروائی جائے گی hsk ہوتا ہے chinese language کا test اس میں اس کے level دوتے ہیں ان کے level ہوتے ہیں six level ہوتے ہیں hsk کے لیکن آپ نے ادھر کیا کرنا ہے three level clear کرنے آپ کے پاس ان چار پانچ مہینوں کے اندر آپ نے hsk کے three level clear کرنے ہیں جو آپ ادھر رہ کے جو یہ level clear کریں گے آپ کی جو fees ہوگی tuition fees آپ کی language سیکھنے کی آپ کی hostel کے رہنے کی وہ آپ pay کریں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو آپ کی fees ہے وہ آپ کو میں ابھی بتا دوں وہ آپ کی جو fees ہے سمیسٹر کی جو آپ کی fees بنے گی تو وہ آپ کی پہلے سمیسٹر کی جو ادھر رہ کے آپ کو study کرنے کی جو fees بنے گی وہ یہ بائیس ہزار نو سو آر ایم بی ٹوٹل یہ دیکھیں آپ یہ ٹوٹل آپ کے بنے گی application fees ایک ہزار آر ایم بی آپ pay کریں گے اس کا طریقے کا جو سمپل ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ایک ہزار آر ایم بی آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ ہمیں pay کریں گے آپ کا ادھر سے admission letter آ جائے گا admission letter آنے کے بعد آپ tuition fees hostel fees registration fees chinese books medical insurance and visa extension اور management service charges جو ہیں وہ آپ pay کریں گے یہ تقریباً بائیس ہزار نو سو بن رہے ہیں بائیس ہزار نو سو تقریباً جو ہے یہ آپ کا نوک لاہ کے قریب بنے گا نو نو لاہ کے قریب نو ساڑھے نو لاہ کے قریب اس کے اندر جو ہے آپ کی وہ چھے میرے جو آپ نے chinese language پڑھنی ہے وہ ہے hostel کی fees ہے آپ کی registration books وغیرہ صرف کھانے پینے کی باقی ہوں گی تو آپ یہ چھے میرے ادھر پڑھیں گے چھے میرے کے بعد آپ نے HSK3 clear کرنا ہے اسی دوران ہم آپ کا ادھر interview کروائیں گے university کے اندر scholarship کے لیے تو scholarship کا آپ کا جو ہے وہ interview ہونے کے بعد آپ کی scholarship confirm ہو جائے گی تو پھر جو آپ آگے آپ کے جو چھے سال ہوں گے ان کے اندر آپ کی کوئی آپ کی tuition fees نہیں ہوگی کوئی hostel کی fees نہیں ہوگی اور نہ ہی جو ہے آپ کی medical insurance کے جو ہے وہ fees ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کو ان آپ کو مطلب کے scholarship آپ کی cover کرے گی ٹھیک ہے اور scholarship جو ہے اس کے لیے جو charges ہیں وہ 57000 RMB جو ہے وہ آپ کو pay کرنا پڑے گا پہلے اگر آپ یہ جو بچہ scholarship apply کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں یہ seat ہمیں provide کروا دیں آپ ہماری scholarship لگوا دیں تو 57000 RMB جو ہے اس کے آپ کے charges ہیں اس seat کے لیے جو دو installments آپ کی بن جائیں گی ٹھیک ہے دو سے بھی تین تین بھی ہم بنا لیتے ہیں installments چار بھی بنا لیتے ہیں وہ depend کرتا ہے بچے کے ساتھ یہ چالیس ہزار جو ہے یہ آپ نے ہمیں interview سے پہلے پہلے دینا ہوتا ہے آپ جس طرح بھی پہلے آپ نے جو fees پہ کی ہوتی ہے بائیس ہزار نو سو اس کے اندر تقریباً دس سے پندرہ ہزار ہم تب لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر installment ایک اور بن جاتی ہے مہینے دو کے بعد جب بچائی دے کے سکے ان کے parents جس طرح انہوں نے انسٹالمنٹ بنوائی ہوتی ہے تب دیتے ہیں اور interview سے پہلے پہلے انہوں نے چالیس ہزار clear کروانا ہوتا ہے جب interview ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی scholarship اوکی ہو جائے گی جب آپ کا scholarship کا letter آ جاتا ہے تب پھر آپ ستارہ ہزار جو ہے وہ ہمیں remaining آپ pay کریں گے تو process جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے ویسے بھی در لکھا بھی ہوا ہے یہ آپ readout بھی کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے یہ special note ہے کیونکہ یہ scholarships ہوتی ہیں یہ صرف march intake کے لیے ہوتی ہیں march intake میں جو بچہ admission لے گا جولائی تک جو پڑھے گا hs3 کرے گا اس کے بعد اس کا interview وغیرہ کروایا جائے گا اور پھر آگے اس کی scholarship carry on ہو جائے گی سپتمبر والا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے hs3 لازمی clear کرنا ہے اگر آپ نہیں clear کرتے تو آپ scholarship کا criteria meet up نہیں کر پاؤگے اگر خدا نہ خاص تھا اگر آپ کا جو ہے اپنا scholarship نہیں ہوتا for example interview یا کہیں hs کے آپ کا clear نہیں ہوتا تو اگر کوئی بھی problem آتی ہے تو جو آپ نے scholarship کے لیے جو payment دی ہوگی وہ آپ کی refundable ہے 100% میں دوبارہ بتا دوں scholarship کے لیے جو آپ نے payment دی ہوتی ہے 40,000 جو آپ نے interview سے پہلے پہلے دی ہوگی وہ آپ کی 100% refundable ہے لیکن جو آپ نے study کے لیے ادھر پیسے لگائیں ہوں گے جو آپ نے hs کے کی تیاری کے لیے hostel وغیرہ کے لیے 22,900 جو ہے یہ non refundable ہوتا ہے کیونکہ یہ یونیورسٹیز کے account میں جاتا ہے یا admission وغیرہ charges وہ والے تو جو بھی student admission لینا چاہتے ہیں وہ آپ ہمارے دیئے گے whatsapp نمبر پہ ہم سے رابطہ کر لیں گے ہم آپ کو یہ agreement آپ کا بھیجیں گے آپ اسے readout کر کے sign وغیرہ کر کے ہمیں بھیج دیں گے اپنے documents وغیرہ بھیجیں گے documents کے اندر کیا ہے آپ کا matter کا FSC کا result card چاہیے passport چاہیے آپ کی picture چاہیے white background کے ساتھ police کے لیے certificate اور medical certificate چاہیے ہوگا اور 1000 RMB application fees چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا within week جو ہے آپ کا admission letter ادھر سے آ جائے گا ہائی نان medical university ہے آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں search بھی کر سکتے ہیں ہم تقریبا جو ہے اس university میں ہمارے students پڑھ رہے ہیں already wither scholarships ہیں ہمارا الحمدللہ trusted ہمارا registered جو ہے ہماری جو فرم ہے آپ ہم سے جو ہماری company جو ہے registered ہے سینکڑو students جو ہے ہم نے ان کو services provide کی ہیں society کے اندر الحمدللہ ہماری جو company کے ورث ہے تو آپ بلا جھجک آپ کہیں سے بھی جو ہے اپنا ہمارا چودری consultancy کی information بغیرہ لے سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور like کیجئے گا share کیجئے گا ان اپنے friends کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ان scholarship کو enjoy کرنا چاہتے ہیں scholarship پر admission لینا چاہتے ہیں تو جو students group کے اندر ہمارے پاس آئیں گے hopefully ہم انہیں جو ہے اپنا special discount بھی ہم انہیں دے سکتے ہیں ہمارے پاس آئیں گے